دوستو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھنے میرا نیوز چیلنج اس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی پہلے ہی ریکویسٹ کر لیتا ہوں بات تک پتہ نہیں آپ رکھتے ہیں یا نہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جناب امن شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور یوٹیوب پر جا کر ضرور دیکھئے گا وہ نہیں چل پا رہا چینل اب آپ دیکھیں بائیڈن اور امریکہ کے جو اس مراشپتی ہیں یہ اور ہمارے موڈی جی کی ملاقات ہوئی تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ موڈی جی کی کیا باتیں ہوئی ہیں یہاں کا میڈیا تو آپ کو بتاتا نہیں ہے اور یہاں کے میڈیا کو باہر بھی کر دیا تھا موڈی جی نے ابھی تھوڑے دن اس میں جی سمٹ کے دوران لیکن بائیڈن جیسے بیت نام پہنچوں نے بتا دیا موڈی سے میری بات کیا ہوئی ہے یہ موڈی میرے مو سے آج ہی نکل رہا ہے چونکہ عصد الدین اویسی صاحب کہتے ہیں موڈی تو موڈی کی بات کر رہا ہوں میں تو موڈی جی کے بارے میں بائیڈن نے وہاں جا کے ساری پول کھول دی میری نظر میں تو یہ ہے چونکہ یہاں کا میڈیا نہیں بتا رہا تھا یہاں تو بات ہو رہا تھا بڑی اچھے اچھی بات ہیں تم بھی یہ صحیح ارم بیٹھی ہے نا اب بات کیا ہے بیگ اسٹیٹمنٹ بائی یو ایس پریزیڈنٹ اس کا ویڈیو ہے لیکن میں آپ کو کوپی رائیٹ کی ویسے نہیں دکھا رہا ہے شورٹ دکھا دیتا ہوں اس میں لکھا ایز آئی 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 آ انہوں نے کہا کہ جیسے میں ہمیشہ اٹھاتا ہوں میں نے importance of the respecting human rights کا جو violation ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کی موڈی سے اور civil society کے بارے میں اور free press کے بارے میں یہ تین شب جب بھار دیندہ پارٹی کے نیتاؤں کے سامنے آتے ہیں democracy violation human violation اور باقاعدہ انچی civil society کے بارے میں یا praise freedom ان کو ساپ سونگ جاتا ہے اور یہاں کا praise تو آپ کو بتاتا ہی نہیں یہاں کا میڈیا تو آپ کو بتاتا ہی نہیں لیکن یہ والی بات یہاں کے میڈیا کو بھی نہیں پتا تھا باہر نکال دیا گیا تھا تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں درشو کو کہ لیکن جیسے بائیڈن ویعتنام پہنچے ہیں ایسے نمٹ کے وہاں انہوں نے بتا دیا کہ میری موڈی سے بات ہوئی ہے تو democracy کے بارے میں جب وہ ہمیں lesson دے کر گیا ہے اور اسی سمیں میں آپ کو بتا دوں جب جی سمیٹ ہو رہا تھا تو جناب امن منیپور میں انٹرنیٹ بن تھا پردہ چھپا لیا تھا ڈلی کی جھوکڑ پٹیوں بے وہ تو سمجھ میں آگئی لیکن منیپور کا انٹرنیٹ کے ذریعے کیا وہ بات میں نہیں نکلیں گی بائیڈینر یہ تمام جو لوگ آئے تھے جی سمیٹ کے بیٹ جی ٹوینٹی کے لوگ اب تو اس کے اندر 21 ہو جائیں گے چونکہ افریقان یونین کو موڈی جی نے انٹری دلوا دی ہے ان لوگوں کے کان بند ہو جائیں گے اپنے اپنے دیشوں میں جا کے اور وہاں کا پترکار تو آنکھ میں آنکھ ڈل کے بات کرتا ہے دنیا کے مددوں پر بات کرتا ہے چاہے بائیڈن ہو چاہے پردھان منتری انگلینڈ کا ہو یہاں کا پترکار تھوڑی ہے کہ پہلے چاٹوکار بنے گا پھر بھار نکال دیا جائے گا تب بھی چھپ تو بیرحال درشکو بائیڈن نے جو بات یہاں پر نہیں پتا چل پا رہی تھی یہ ویڈیو ہے میں ہو سکتا لنک ڈال دوں کمنٹس باک میں آپ دیکھ لی جگہ نیچے لکھتے ہیں یہ کہ انڈیا میڈیا will not show this aspect of how much US question and raise human rights violation issue منیپور دیورنگ G20 انڈیا 2023 وہ کہنے کہ انڈیا میڈیا نے اسی وجہ سے شاید نہیں دکھایا کہ امریکہ نے کیا کوششن اٹھائے تھے human rights کے بارے میں جو منیپور میں ہو رہا ہے یہ تو بات ہو گئی جناب وہ جو چھپایا جا رہا تھا جا کے جو بائیڈن نے بتا دیا وہاں کی میں آپ کو خبر بتا چکا ہوں پہلے کہ وہاں کے پترکار جو ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا ان کو ایکسس نہیں دیا گیا ان سے بات نہیں کی گئی انہوں نے چھپا کہ بھئی آپ برانڈنگ کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں چناؤں کے مدد نظر یہیں پر آگے وہ پترکار انڈیا گیٹ کے سامنے کھڑا ہو گئی تو سینن کا پترکار بتا رہا تھا کہ صاحب پوری دلی میں موڈی موڈی ہو رہا ہے چلیے خیر وہ ایک الگ بات ہے اب وہاں یو ایس کا جو یو ایس وائٹ ہاؤس ہے وہاں سے بھی آ گیا کہ ہم نے کئی بار کوشش کی نیوز لانڈری نے چھاپا ہے کہ پھر اس کو ایکسس ملے لیکن چونکہ ہوسٹ یہی تھے یہی نورمز رول ریگولیشن تیہ کر رہے تھے اس لیے ان کو ایکسس نہیں مل پایا پھر اس سے کیا گواہ رہا ہے صاحب اب تو جو بائیڈن نے ویتنام میں بتا دیا کہ آپ کو ڈیموکریسی پہ لیکچر دیا گیا تو جو چیز موڈی جی اور یہاں کا میڈیا چھپا رہا تھا بائیڈن صاحب نے ویتنام میں جا کے بتا دیا کیا ڈیموکریسی کی واقعی حالت کمزور ہے نہیں ہے تو جی سمیٹ کے دوران منیپور میں انٹرنیٹ بند کیوں کر دیا گیا جناب آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکسٹ ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں